ملک کے مختلف علاقوں میں ہونے والے موصلہ دھار بارشوں اور سلاب کے باعث مرنے والوں کی تداد 1136 ہو گئی جبکہ متاثرین کی مجموعی تداد 3 کروڑ 30 لاکھ سے تجاوز کر گئی انڈی ایم اے کی جانب سے جاری ریپورٹ کے مطابق ملک بھر میں سلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں اب تک 10 لاکھ 51 ہزار گھر تباہ ہوئے جبکہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید پچتر افراد جام بھک اور 57 زخمی ہوئے ریپورٹ کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران جام بھک افراد میں 27 بچے 31 مرد 17 خواتین شامل ہیں سلاب سے جام بھک ہونے والے بچوں کی تداد 386 تک پہنچ گئی جبکہ 227 خواتین اور 501 مرد شامل ہیں حالیہ منسون بارشوں اور سلاب سے ملک بھر میں 3 کروڑ 30 لاکھ 46 ہزار افراد متاثر ہوئے بارشوں اور سلاب سے سب سے زیادہ متاثر سندھ ہوا جہاں 23 ازلا میں 145 لاکھ افراد متاثر ہوئے جبکہ بلوچستان کے 31 ازلا میں 91 لاکھ 82 ہزار پنجاب کے دین ازلا میں 48 لاکھ 46 ہزار خیبر پکتن خواہ کے نو ازلا میں 43 لاکھ 50 ہزار جبکہ گلگت بلوچستان کے 6 ازلا میں 51 ہزار پانسو اور آزاد کشمیر میں 53 ہزار افراد سلاب سے متاثر ہوئے انڈی ایم اے کے مطابق سلاب سے متاثرہ علاقوں سے 55 لاکھ 98 ہزار چار سو بطالیس افراد کو ریسکیو کیا گیا سلابی ریلوں کے زد میں آنے سے چوبیس کھنٹوں کے دوران مزید 7586 جانور ہلاک ہوئے جس کے بعد بننے والے معاشیوں کی مجموعی تعداد 7 لاکھ 27144 ہو گئی جبکہ ایک روز میں مزید 4 لاکھ 3 ہزار تیرہ مکانات تباہ ہوئے جس کے بعد تباہ شدہ مکانوں کی تعداد 10 لاکھ 51 ہزار سے تجابس کر گئی